دوستو آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر پر ڈمپل موجود ہوتے ہیں یہ ڈمپل کیوں ہوتے ہیں اور ان کا آپ کے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے اور پیزہ اگر گول ہوتا ہے تو اس کا باکس چکور کیوں ہوتا ہے اور فبری کے مہینے میں 28 دن ہی کیوں ہوتے ہیں چپس کا پیکٹ ہمیشہ آدھا بھرا ہوا کیوں ہوتا ہے ایسے ہی مائنڈ بلاسٹنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری ویڈیوز نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل ریالیٹی فیکٹس کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن سے نوٹیفکیشن فارال پر کلک کر لے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن سے مل جائے فیکٹ نمبر ون کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ چونٹیاں اپنا کھانا لے کر ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں کیسے اور کیوں چلتی ہیں دوستو جب کوئی چونٹی کھانا اٹھا کر لے جا رہی ہوتی ہے یہ اپنے ساتھ ساتھ ایک کیمیکل گرا رہی ہوتی ہے اس کیمیکل کو فیرومونز کہتے ہیں آپ اللہ کی قدرت دیکھیں اس کیمیکل کی سمیل کی وجہ سے دوسری چونٹیوں کو بھی اس کھانے تک پہنچنے کے لیے مدد مل جاتی ہے اور پھر یہ تمام چونٹیاں بھی اپنے پیچھے یہ کیمیکل چھوڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں اور یوں ساری چونٹیاں ایک سیدھی لائن میں کھانا لے کر چلتی رہتی ہیں اور واپس اپنی کالونیز میں بھی پہنچ جاتی ہیں فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ عمر والا جاندار کون تھا دو ہزار چھے میں ایک سمندری گھنگے منگ کو آئس لینڈ کے ایک سمندر سے دو سو باسٹھ فٹ نیچے سے نکالا گیا برطانیہ کے بینگر یونیورسٹی کے سانچدانوں نے اس کے شیل پر لکیروں سے اس کی عمر کا اندازہ لگایا لکیروں کے مطابق اس کی عمر چار سو دو سال بنتی تھی بات میں بہتر تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی عمر پانچ سو سات سال ہے لیکن اس کی عمر کو صحیح طرح ناپنے کے لیے سانچدانوں کو اس کا شیل کھولنا پڑا جس سے گھنگے منگ کی ڈیتھ ہو گئی اس طرح دنیا کا سب سے زیادہ عمر والا گھنگا تحقیق کے دوران چل بسا فیکٹ نمبر تھری آپ سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ پیزا گول ہوتا ہے تو اس کا ڈبا سکیر یعنی چکور کیوں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سکیر باکس صرف ایک کارڈ بورڈ سے آسانی سے بن جاتا ہے لیکن ایک گول باکس کو بنانے میں ہمیں کئی شیلز کی ضرورت پڑتی ہے ان شیلز کو گول بنانے میں ہمیں ایک مشین کی مدد لینی پڑتی ہے جس پر ایکسرا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں جبکہ چکور باکس سستہ اور آسانی سے بن جاتا ہے اس کے علاوہ ایک گول پیزا جب ایک چکور باکس میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کافی جگہ بن جاتی ہے جس سے پیزا اٹھانے میں آسان ہی ہوتی ہے اور اس جگہ پر آپ کیچپ اور ساس بھی رکھ سکتے ہیں اس لیے پیزا ہمیشہ ایک چکور ڈبے میں ہی آتا ہے فیکٹ نمبر فور گوبلن شارک یہ شارکی ایک فیملی کا رکن ہے یہ اپنے خاندان کا واحد بچنے والا ممبر ہے جو تقریباً ایک سو پچیس ملین سال پہلے مادوم ہو گئی تھی اس گلابی رنگ کی دبلی پتلی مچھلی کے سر کے اوپر والا حصہ آگے کو نکلا ہوتا ہے جس کو سنوٹ کہا جاتا ہے جبکہ اس کے جبڑے ابرے ہوئے ہوتے ہیں اس کو آپ زندہ فوسل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر گوشت بہت کم ہوتا ہے جس کے اندر تیز دھاری دار دانت ہوتے ہیں اس کا سائز تین سے چار میٹر تک ہوتا ہے اور کبھی کبھی چھے سے سات میٹر تک پہنچ سکتا ہے یہ عمومن سو میٹر کے گہرائی میں رہتے ہیں لیکن بالے مچھلیاں تیرہ سو میٹر کی گہرائی تک گھوتا بھی لگا سکتی ہیں دوستو اب آتے ہیں ایک ایسے سوال کی طرف جس کے بارے میں اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ چپس کے اتنے بڑے پیکٹ میں اتنی ہوا کیوں بری ہوئی ہوتی ہے پیکٹ اتنا بڑا اور چپس اتنے کم لوگوں کو لگتا ہے کہ کمپنی صرف پیکٹ کو بڑا دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب کسی کھانے میں موجود فیرس اور آئل خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے اور اس کنسپٹ کو ریسیڈیٹی کہتے ہیں ظاہر ہے یہ سڑا ہوا کھانا آپ کو بیمار کر سکتا ہے اب ایک چپس کا پیکٹ بھی اس کی مثال ہے چپس میں فیرس اور آئل ہوتے ہیں جو اسے خراب کر سکتے ہیں اسی لیے چپس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چپس کے پیکٹ میں نائٹروجن گیس بری جاتی ہے نائٹروجن گیس فیٹس اور آئل والی چیزوں کے لیے مذرے صحت بھی نہیں ہوتی اسی وجہ سے چپس کا پیکٹ آدھا خالی رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں نائٹروجن گیس بری جائے اور چپس خراب ہونے سے بچے رہیں فیکٹ نمبر سکس دوستر و فروری کے مہینے میں 28 دن کیوں ہوتے ہیں یہ کہانی کئی سو سال پہلے کی ہے کلنڈر بنایا اس سال میں 355 دن رکھے گئے یہ کلنڈر مارچ سے شروع ہوتا تھا اور فروری پر ختم ہوتا تھا یعنی دسمبر کی بجائے فروری پر ختم ہوتا تھا پھر اس نے 355 دنوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف مہینوں کے دن مقرر کر دیئے اب آخری مہینہ فروری تھا اور دن صرف 28 ہی بچے تھے اس لیے آٹومیٹیکلی فروری میں 28 دن رکھنے پڑے تاکہ اس کلنڈر میں سال کے 355 دن پورے کیے جا سکے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ہماری زمین تو سورج کے گرد گھومنے میں 355 دن کی بجائے 365 شہریہ 24 دن لیتی ہے تو پھر 355 دن کے اس کلنڈر کو تبدیل کیا گیا پر فروری کے 28 دنوں کو چھیڑا نہیں گیا اور اسی وجہ سے فروری کے مہینے میں 28 دن ہی ہوتے ہیں اب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر چار سال کے بعد فروری 29 دن کا کیوں ہو جاتا ہے وہ اس لیے جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومنے میں 365 شہریہ 24 دن لگاتی ہے تو یہ جو شہریہ 24 دن بج جاتے ہیں ان کو چار سال کے بعد ایک دن بنا کر فروری کے مہینے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ 29 دن کا ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون خوبصورتی کے میار کے مطابق اگر ہم اپنے آس پاس کسی کے فیس پر ڈمپلز دیکھتے ہیں تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فیس کے علاوہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی کمر پر بھی ڈمپل ہوتے ہیں سولوی صدی میں ایک مشہور پینٹر نے انہیں ڈمپل آف وائنز کا نام دیا تھا عام طور پر یہ کمر کے ڈمپلز عورتوں میں ہوتے ہیں سائنس کے مطابق یہ کوئی خاصیت نہیں بلکہ ریڈ کی ہڈی میں اور سکن کے آپس میں جڑنے والے مسلز کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یہ ویسٹرن سائیڈ پر خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے اور اکثر ہوتے اس چیز کے لیے سرجری بھی کرواتی ہیں فیکٹ نمبر ایٹ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر خود کو ٹکل کریں یعنی گدگدی کریں تو ہمیں ہنسی کیوں نہیں آتی جبکہ کوئی دوسرا کرے تو فوراں آ جاتی ہے دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی اور آپ کو گدگدی کرتا ہے تو آپ کا دماغ آپ کو اپنا دفاع کرنے کو کہتا ہے یعنی اپنی باڈی کو ڈیفینڈ کرنے کا کہتا ہے اور آپ کا ریاکشن ہنسی کی صورت میں آتا ہے یعنی آپ ہنسنا شروع کر جاتے ہیں لیکن جب ہم خود کو گدگدی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے ہاتھ کی مومنٹس کو پہلے سے ہی جان لیتا ہے اور تب ہی آپ کی باڈی کو کوئی سرپرائز نہیں ملتا اور آپ کا دماغ آپ کو اپنا دفاع کرنے کو نہیں کہتا اسی لیے خود جو گدگدی کرنے سے آپ کو ہنسی نہیں آتی کیا آپ جانتے ہیں کہ بچھو کا زہر کتنا مہگا ہے تو ذرا دل تھام کر سنیے ایک گرام بچھو کا زہر سات سے آٹھ ہزار امریکی ڈالر یا پاکستانی رپوں میں گیارہ سے تیرہ لاکھ روپے فی گرام ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا مہگا کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے ایک بچھو سے آپ صرف دو میلی گرام زہر حاصل کر سکتے ہیں تو ایک گرام زہر حاصل کرنے کے لیے آپ کو پانچ سو بچھو سے زہر نکالنا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ زہر حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ ہاتھ سے ہی نکالنا پڑے گا چونکہ دوسری صورت میں زہر ضائع ہوگا اور زہر نکالتے وقت بے شمار خطرات ہوتے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو ڈس بھی سکتے ہیں یا زہر اگر گلتی سے آنکھوں میں چلا جائے تو اس سے اندہ پن بھی ہو سکتا ہے بعض ممالک میں اس کا زہر نکالنے کے لیے خاص مشین کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو یہ فیکٹ صرف معلومات کے لیے ہے کوئی بھی اس کو عملی طور پر نہ کرے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر ٹین بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ لفٹس میں شیشے کیوں لگائے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے بال یا میک اپ ٹھیک کر سکیں دراصل یہ شیشے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے لفٹ میں لگائے جاتے ہیں جب لفٹس اجاد ہوئی تھی تو لوگوں کو اس میں اوپر جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا اور بے چینی محسوس ہوتی تھی لوگوں کو چھوٹی سی جگہ پر کھڑے ہو کر اوپر جاتے ہوئے چکر آتے تھے اس حال کو ایسے ڈونڈا گیا کہ لفٹس میں شیشے لگا دیئے گئے اس سے لفٹ بڑی اور کھلی نظر آتی ہے اس سے لوگوں کو چکر نہیں آتے یعنی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور اسی لیے لفٹس میں شیشوں کو لگانا شروع کیا گیا دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں خدا حافظ